بسم اللہ الرحمن الرحیم آفات اور بالیات مشکلات حالات اور فسادات سے اور جن جنوہ انس کے شر سے امراض روحانی جسمانی زہری و باطنی سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اللہ تبارک تعالی آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے رزق کی تنگی سے ہر قسم کی وبا اور الحام و مصائب سے محفوظ رکھے آمین اللہ تبارک تعالی آپ سمید ہم سب کو عذاب قبر سے قیامت کی ہولناکیوں سے فتنہ دجال سے اور دوزق کے ہر قسم کے عذاب سے اپنے حفاظت میں رکھے آمین یا رب العالمین اللہ تبارک تعالی آپ کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی سے نوازے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھتے ہوئے آپ کا دھامت ہمیشہ خوشیوں سے بھر دیں آمین یا رب العالمین دعا عبادت کا مغز ہے مومنوں کی مشکلات اور مصائب کا حل اور دل کا سکون ہے بے شک دعا کی قبولیت کی بنیاد تی شرط ایمان اور یقین اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے حکم باری تعالی ہیں اپنے رب سے گر گھراتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورة العارف سورة نمبر 55 اللہ تعالی سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے سورة النساء 32 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا سطول آسمان اور زمین کا نور ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لئے دعا کے دروازے کھول دیئے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالی سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے آفیت کا سوال کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کا آرامد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئے پس اے خدا کے بندوں دعا کا احتمام کرو بے شک اے میرے پیارے بہن اور بھائیوں جو آپ مجھے بھی سن رہے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے میرے فیملی کو ہمیشہ یاد رکھئے دعا کیجئے ہمارے لئے بھی اللہ علیہ وآلہ آپ کی اور میری سب مشکلوں کا آسان فرمائیں guys if you like it kindly like our page follow to us for notification thank you bye